شانتی کے پیغام کے ساتھ سمنطور حاضر ہے یہ زمین اپنی زمین ہے یہاں رہنے والے سارے لوگ اپنے لوگ ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے خطے یعنی جنوبی ایشیا میں الہد کی پسند تحریکیں کیوں عام ہیں جگہ جگہ آزادی آزادی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں وجہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ سن سن تالیس میں جو بھی سیاسی فیصلے ہوئے بہت اجلت میں ہوئے اور ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا انگریز نے جنوبی ایشیا کو علاقہ در علاقہ فتح کیا تھا اور اس پورے علاقے کو برطانوی ہند کہا تھا تو سن سن تالیس میں یہاں کتنی سیاسی تحریکیں دیں گنتی کی چند سن سن تالیس میں آسام سے بلوچستان تک اور تاملناڈو سے کشمیر تک لوگوں کو اپنے چنیدہ نمائندوں کے ذریعے جلدی سے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا چاہتے تھے اس جلدبازی میں جو فیصلے کیے گئے ان کی تائید لوگوں کے بڑے بڑے گروہوں کو حاصل نہ تھی اور آج ہم جلدبازی میں کیے گئے ان فیصلوں کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں اگر سیاسی فیصلے غلط بھی ہوں مگر نئے ملک کو انصاف سے چلایا جائے تو ناراض لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور نئے ملک کے ساتھ چلنے لگتے ہیں لیکن اگر نئے ملک کو انصاف سے نہ چلایا جائے تو پرانے سیاسی فیصلوں کی غلطی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور بری لگتی ہے جنوبی ایشیا میں طاقت کے مراکس سے دور آج ہم ایسا ہی غم و غصہ دیکھ رہے ہیں سن سنتالیس میں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی تھی اب ہمیں ایک دوسرے سے آزادی حاصل کرنی ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اس کو زبردستی ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ چار دن کی یہ زندگی جھگڑوں میں گزارنے کا کیا فائدہ اور آخر میں کوئی بھی شخص جو روز انقریب آنے والی اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے کبھی کسی دوسرے شخص سے نفرت نہیں کر سکتا ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپ بھی ایسے ہی سوچئے زندگی رہی تو اگلے شو کے ذریعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی موسیقی